شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سوال الحق سے رافتہ کر کے انہیں بھی اپنی تشویشیں اگاہ کرتے ہوئے معاملے کے حل ہونے کی امید ظاہر کی انہوں نے کہا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے اور سرکار املاک انکسان پہنچانا قطعا برداشت نہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو چارٹر او ڈیموکریسی میں شہید موطرمہ بینرزی بھٹو کی چارٹر او ڈیموکریسی میں جو ہم نے جوڈیشنل ریفارمز کی بارے میں تے کیا تھا باقی چارٹر او ڈیموکریسی کا نوے فیصد پاکستان پیپلز پارٹی نے دو ازار تیرہ تک عمل درامت کی تھی اٹھاروی ترمیم این ایف سی ایوارڈ ایسیٹرہ جو بات جو دس فیصد رہ گیا تھا وہ ہمارا جوڈیشنل ریفارمز تھا جس سے ہم نے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زردار نے ملکی مسار کے حل کے لیے سیاست دانوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ میں لانے کا مشورہ دے دیا کہا ملک میں نفرت کی سیاست عروج پر ہے سیاست میں اختلاف رائے کے احترام کی گنجائش نہیں رہی سیاست کو سیاست نہیں رہنے دیا گیا سیاست کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا گیا بلاول بھٹو نے کہا بھٹو کے اتقا سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنا دیا یہ کارکنوں کی تغییل جدو جوہت کا نتیجہ ہے بھٹو کے عدالتی قتل ریفرنس کے فیصلے کے بعد یہ پہلا سیمینار ہے آصف علی زرداری پہلی بار صدر بنے تو ریفرنس عدلیہ کو بھیجا آصف زرداری دوسری بار صدر بنے تو بھٹو ریفرنس پر فیصلہ آیا مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے بات مانتی ہے زلفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی انہوں نے کہا کہ حوارہ مطالبہ ہے عدالتی اسلحات کی جائیں عدالتی اسلحات کے لیے آئینی ترمیم لانے کی ضرورت ہے اب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹیم پہنچ چکی ہے کل صبح ان کے ساتھ فارمل کیک آف ہے اور اس تقریب کے فوراں بعد میں اسلامباد روانہ ہوں گا تاکہ وہ اس کی پرپریٹری میٹنگز جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں تو یہ جو پروگرام ہے اس اس باوٹ لانگر این اے بیگر پروگرام اور اس کی دو وجوات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پرمننس لانی ہے جو میکرو اکنومک سٹیبلیٹی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے اور دوسرا ہے کہ جو سٹرکچل ریفارمز کرنی ہے اور سٹرکچل ریفارمز کے یہ جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بہت زبردست باتیں کی ہیں ملک میں معاشر سے کام کے لیے اداروں کے نچکاری ضروری ہے وفاقی وزر خزانہ محمد اور اگزیب کا پری بجٹ کانفرنس سے خطاب بولے ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی انرجی اور پریٹریزیشن پر کام کرنا ہے تاجروں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے آئی ایم ایف ٹیم پاکستان بہان چکی ہے کل مذاکرات کا آغاز ہوگا آئی ایم ایف سے نو ماہ کا سٹینڈ بائی معاہدہ ہوا نگران حکومت کو بھی پورا کریڈٹ دیا جاتا ہے انہوں نے ذمہ داری دکھائی ہمیں اس وقت میکرو اکنومک استے کا نظر آ رہا ہے روپے کی قدر مستحقیم اور افرادت زر میں کمی آ رہی ہے آئی ایم ایف نے پاکستان میں انتخابات کے باوجود برکر کا سیاسی بے یقینی کی نشان بہی کر دی آئی ایم ایف کے مطابق نئی حکومت نے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پولیسیاں جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے پیچیدہ سیاسی صورتحال مہنگائی اور سباجی تناو پولیسی اس لحاظ کے نفاظ کو متاثر کر سکتا ہے مہاشری پولیسیوں کے عدم نفاظ کم پیرونی کے بائیس پرزو اور ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے آئندہ ماری سال کے بجٹ میں سیلز اور انکمٹیف کی راہتیں اور چھوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز سابنے آئی ہے برائی کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں امپورٹڈ ٹریکٹرز ٹریکس آئیت کرنے کی تجویز ہے اور کمیشن امپورٹرز بھرٹ ہولڈنگ ٹریکس لگانے پر غار کیا جا رہا ہے جبکہ کمیشل در آمدگان کی خریداروں پر ہولڈنگ پر ٹریکس چھوٹ ہوگی ٹیلی کوم اپورٹڈرز نے ساڑھے تین ہزار سے زائد نون فائلٹس کی سمس بلوک کر دی پانچ ہزار کے قریب نون فائلٹس کو انتباہ جاری ایس بی آر نے ٹیلی کوم کمپنیوں سے بلوک کی جانے والی سمس کی تفصیلات طلب کر لی ایس بی آر نے پانچ ہزار نون فائلٹس کا دوسرا بیچ ٹیلی کوم کمپنیوں کو بجوا دیا ذرا کے مطابق ٹیلی کوم کمپنیوں کے جانے سے ایس بی آر کو پہلے بیچ کی بلوک کی گئی سمس کی تفصیلات پر آہم کر دی اوٹومینڈرز سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے مینول طریقے سسٹم بلوک کرنے کا عمل جاری پاکستان تحریک انصاف کے راہنوا اور سابق صدر آس علوی کا کہنا ہے کہ مسائل کا حل باتچیت میں ہی ہے باتچیت کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہیں گے ناکامی تب ہوگی جب ناکامی مال لوں گا لاہور میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے عارف علوی نے کہا کہ بانی پیچی آئی سے ملاقات ہوئی ان کو اچھی صحت اور اچھے موڈ میں پایا ان کا کہنا تھا کہ بانی پیچی آئی اتنا مینڈٹ دینے کے بعد بھی قید میں ہیں موجودہ پارلمنٹ فارم پینٹالیس والی ہے اس کے پاس مینڈٹ کم ہے اس وقت قوم پینٹالیس والی حکومت ہے یہ چلتی رہی تو حالات خراب ہوں گے امیر جو بات اسلامی حافظ رحمت اور زمینوں کے اعتبار سے اس کا ایک ٹریف بھی بنایا جائے سبسیڈی کا یہ ٹھیک ہے کہ بہت بڑے بڑے زمیندار اور بہت بڑے بڑے جاگیردار اور ایک چھوٹا کسان اور درمیانے درجے کا زمیندار وہ برابر نہیں ہو سکتا اور بیسٹ ہوتا یہ کہ جو ریایت چھوٹے کسان کو دی جاتی ہے چھوٹے کاشکار کو دی جاتی ہے اس کا فائدہ بڑے جاگیردار اور سردار اٹھا لیتے ہیں لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے کہ جو چھوٹے کاشکار ہیں ان کو بڑی سبی ملنی چاہیے بڑی مرات ملنی چاہیے اور ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سہولتیں فرام کرنی چاہیے اور بڑے جاگیرداروں سے بھی نیگوشیئٹ کرنا چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی کسی مقصد کے لیے اشتراح عمل سے بھی کر سکتی ہے مگر کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی مدرعلا بلوچستان صوبے کے زمینداروں کے وقیل بننے کی بجائے جج بن کر پیسلے کریں صوبے میں گیس پجلی کا بہران ہے اور لاپتہ افراد کا بسلہ بھی فوری ہر طرف کریں بلوچستان کو کنٹرول کرنے والے ہوش کے ناخن لیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان نے کہا کہ بلوچستان کے چھوٹے کاشت کار بڑی امراض کے حق دار ہیں وفاقی اور صفائی حکومت بلا تاتل بلا بلوچستان نے گورننسن کامرہ ٹیسوری نے کہا کہ روڈ ٹوملا منصوبہ کامیابی سے ہم کنار ہو گیا کراچی میں تقریب سے خطاف کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اتبار حج کم سے کم اخراجات میں یقینی بنایا اس مرتبہ حج تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی حج کے تباہوں میں انتظابات کو ڈیجیجل بنا کر حج ایپ بنائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت کے ساتھ تجارتی معاہدے کامیابی سے تقمیل تک مہنچے گی ولی اہد محمد صلبان کو پاکستان دورے پر سندھ میں آنے کی دعوت دیتا ہو قومی ہوکی ٹیم ملائشیا سے لاہور پہنچ گئی پاکستان کی ہوکی ٹیم ملائشیا سے لاہور ائرپورٹ پر پہنچی جہاں پر پرائم منسٹر یوٹ پرگرام کے چیر میں رارہ مشہود سمیت دیگر اہلے درار نے ٹیم کا شاندار استقبال کیا یاد رہے کہ ازلان شاہ ہوکی کف کا فائنل میچ پاکستان اور جپان کے درمیان کھیرا گیا جس میں پاکستان کو پیننٹی نوٹس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا مقابلہ دو دو سے برابر رہا جس پر میچ کا فیصلہ پیننٹی چھوٹس پر کیا گیا ازلان شاہ ہوکی ٹارنمنٹ میں قومی ہوکی ٹیم نے سلور میڈل اپنے نام کیا وزرالہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کے لوگوں کی امیدیں پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں وزرالہ سندھ مراد علی شاہ نے ہیدراباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزرالہ تعلیم میں یقین دلا ہے کہ کوئی سکول اب ٹیچرز کی کمی کی وجہ سے بند نہیں ہوگا ہم صحیح کے شعبے میں بہترین کام کر رہے ہیں ہم پرائیوٹ سیکٹر کے اسپطالوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں نائی سیوی جی نیٹ ورک سے ہزاروں جانے بچی ہیں وزرالہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کسانوں کے لیے سولر ٹیویل پروجیکٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وزرالہ پنجاب مریم نواز سے صوبائی وزر ایرگیشن کا قاظم پیرزادہ نے ملاقات تھی جس میں محکمہ انہار کے عمور پر تبادہ خیال اور کاشکاروں کو ٹیل تک پانی کی بروقت فراہمی کی تجویز پر غار کیا گیا اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے وزرالہ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں دس ارب روپے کی لاغت سے بارہ سو کھالے پکے کیا جا رہے ہیں دوسرے ملہرے میں صوبہ بھر میں سات ہزار کھالیں پکے کیا جا رہے ہیں آئندہ پانچ سالوں میں کھالوں کو پختہ کر دیا جائے گا خیبر پختونکوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیریسٹر سیف کہتے ہیں مریم نواز نے خیبر پختونکوا کے ایک اور منصوبے کی کامیابی سے کاپی کر لی مریم نواز خیبر پختونکوا کی طرح سے اعتقال بھی کاپی کر کے دکھائیں مریم نواز نے جو حاملہ خواتین کو اسپطال پہنچانے کے لیے ایمبلنس سرویس شروع کی یہ سرویس گزشتہ کئی سالوں سے خیبر پختونکوا میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے بیسٹر سیف نے کہا خوشی ہے پنجاب حکومت خیبر پختونکوا کے طرز عمل پر چل کر عوام کو ریلیف فراہم کر رہی ہے اس نے ایک مقصد کے لیے خیبر پختونکوا حکومت کینسلٹی سمیت دیگر تاون کے لیے تیار ہے خالد مقبول صدیقی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے چیرمن منتخب ہو گئے درجمان ایم قیم پاکستان کے مطابق مرکزی کمیٹی نے خالد مقبول صدیقی کو چیرمن ایم قیم پاکستان منتخب کیا درجمان نے کہا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی صدارت میں ایم قیم پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا اجلاف پاکستان ہاؤس میں ہوا اجراف میں مصطفیٰ قبال، فاروق سرطار، نسرین جلین، انیس قائم خانی، فیصل سلزواری، امین الحق، رزوان پابر اور دیگر نے شرکت کی ترجمان ایم کی ایم کے مطابق مرکزی کانسل کے ارکان کے ناموں کا اعلان جلد کر دیا جائے گا